پیارے دوستو استغفار پڑھنے کے آٹھ بڑے زوردست فائدے ہیں جو کی قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اسی لئے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو سب سے بہتر استغفار یعنی سید الاستغفار کے بارے میں بتایا جائے یہ ایسی استغفار کی دعا ہے جس کے ذریعے الحرب العزت کی غیبی مدد انسان کو نصیب ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس استغفار کی دعا کو پڑھتے ہیں تو یقین جانئے دنیا میں آپ لوگوں کے لئے سب ہی راستے کھل جائیں گے اس استغفار کی دعا کو پڑھنے والے کے سارے کام بن جاتے ہیں اور آج کل کے مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ اس کی مرادیں جو اس کے دل میں تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں تو میرے عزیز دوستو یقین جانئے مرادوں کی قبولیت کے لئے یہ استغفار پڑھنا آپ لوگوں کے لئے سب سے ہی زیادہ بہتر ثابت ہوگا اور جو لوگ غریب ہیں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں روپیہ پیسہ نہیں ہے کام کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں کمائی اچھی ہے جن کی لیکن پیسہ بچا نہیں پاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ استغفار کی دعا بڑی خاص ہے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں اللہ حرب العزت نے انسان کو کسی بھی کام کی آزادی دی ہوئی ہے یعنی کہ انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس لئے وہ اکثر کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو ایک آسان طریقہ عطا کیا ہے جو اگر پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کی جائے تو گناہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں وہ ہے استغفار استغفار پڑھنا پیارے عزیزانِ گرامین وہ پاورفل وظیفہ ہے وہ پاورفل دعا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی وقت میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو ضرور سنے گا کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اس خوبصورت استغفار کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہاں سے نبازے گا جہاں سے آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی پیارے عزیزانِ گرامین قرآن میں استغفار کو پڑھنے کے آرڈ بڑے فائدے بتائے گئے ہیں سنیے آپ لوگ ایک ایک کر کے اس کے بعد میں ہم آپ کو سید الاستغفار کی دعا کو ہندی اور عربی دونوں زبان میں دکھائیں گے نمبر ایک یہ رحمت کے دربازے کھولتا ہے قرآن میں پیارے عزیزانِ گرامین ارشاد ہے اپنے رب سے معافی مانگو وہ بہت بخشنے والا ہے حدیث کے مطابق پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر سکے اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر سکے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اس حدیث سے معلوم پڑھتا ہے کہ استغفار پڑھنے والے کے لیے اللہ کی رحمتوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے دوسرا فائدہ سنیے اس سے آپ کے مال اور آپ کی اولاد میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ برکت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا پیارے عزیزانِ گرامین آج کل ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا ہے لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دربازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں اس لیے آپ لوگ یہ موقع حاصل سے نہ جانے دیں دہانسس نے استغفار پڑھنے سے مال میں بہت بے تہاشا طریقے سے برکتیں ہوتی ہیں اور جن کے پاس اولاد نہیں ہیں تو وہ لوگ استغفار کی دعا کا وظیفہ پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نیک صالح اولاد بھی عطا ہوگی استغفار کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کربانے میں مدد کرتی ہے ان چند کلمات سے آپ لوگوں کو معلوم پڑھا ہوگا کہ استغفار کا جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کی دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے جو بھی مانگے ان کو ضرور ملتا ہے ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہیں میں نے اپنے ایک بیڈیو میں پیارے عزیزانِ گرامین ایک استغفار کی دعا بتائی تھی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ استغفار کا وظیفہ پڑھنے والے افدال بن جاتے ہیں اور وہ لوگ مستجابت دعباد بھی ہوتے ہیں افدال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بدولت الحرب العزت بارشیں نازل کرتا ہے یعنی کہ افدال اور مستجابت دعباد وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں جن کی دعائیں ہمیشہ قبول کی جاتی ہیں اور مستجابت دعباد یا افدال آپ لوگوں کو بننا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ استغفار کا وظیفہ پڑھیں چوتھا فائدہ سنیے استغفار پڑھنا رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے قرآن کہتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو وہ آپ کو ایک مقصوص مدت کے لئے ایک راحت کی زندگی سے نبازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والے کو اس کا سباب عطا فرمائے گا اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا وائدہ فرمایا ہے اور ہمیں اس موقع کو گابانا نہیں چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے استغفار پڑھنے والے کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے پانچوہ فائدہ سنیے استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دو چار ہوتا ہے ایسے میں استغفار بیچ مار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا کام کرتا ہے چھتا فائدہ سنیے اللہ کی رحمت کی بارش اس کے گھر میں اس کے کام کاروبار میں ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موصلہ دھار بارش فرمائے گا ہم پر عذاب کا ایک قصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انسان افدال بن جائے کیونکہ افدالوں کی بدولت ہی زمین پر بارشیں اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے اور افدال بننے کے لیے آپ لوگوں کو استغفار کو کسرس سے پڑھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد باندھے کہ ہمیں کس دن پڑھیں گے تالیس دن پڑھیں گے افدال بننے کے لیے آپ لوگوں کو عزیزانِ گرامین پوری زندگی آپ لوگوں کو استغفار کی دعا پڑھتے رہنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دو بار پڑھیں چار بار پڑھیں لیکن آپ کو روزانہ پڑھنا پڑھے گا ساتھ و فائدہ سنیئے تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا پیارے عزیزانِ گرامین یہ دنیا ہمیں کمزور سمجھتی ہے اور ہمیشہ ہمیں پریشان کرنے پر طلی رہتی ہے ایسے میں استغفار پڑھنے سے ذہنی اور جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر بھی حاصل ہوتا ہے آٹھ و فائدہ سنیئے اللہ رب العزت آپ کو باغوں اور نہروں سے نبازے گا قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اور اولاد کو بڑھائے گا اور تم کو باغ عطا فرمائے گا اور نہریں جاری فرمائے گا پیارے عزیزانِ گرامین اس زمین پر یا اس کے بعد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نبازے گا اس انسان کو جس نے کسرس سے استغفار کو پڑھا ہے پیارے عزیزانِ گرامین اب ہم آپ لوگوں کو ایک بہترین استغفار جس کو ہمارے علماء اکرام نے ہمارے بزرگان دین نے استغفار بتایا ہے اس کو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے لیکن اگر کچھ لوگ چاہیں تو صرف استغفراللہ یہ بھی استغفار ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہم آپ کو سید الاستغفار بتاتے ہیں اس کو اپنی سکرین پر دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وعنا عبدکا وعنا علا احدکا وعادکا مستعاتو عوض بکا من شر ما سنعاتو عابعو لقاب نعمتکا علی بعابعو وزنبی فاغفر لی فانہو لا یگفر الزنوب الا انتا ایک مرتبہ اور اپنی سکرین پر دھیان سے دیکھ لیجئے اس کو جب بھی پڑھیں تو ساب ساب اس کے لبزوں کو ادا کریں اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وعنا عبدکا وعنا علا احدکا وعادکا مستعاتو عوض بکا من شر ما سنعاتو عابعو لقاب نعمتکا علی بعابعو وزنبی فاغفر لی فانہو لا یگفر الزنوب الا انتا عزیزہ نگرامین یہ سید الاستغفار ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھئے کہ جو لوگ بھی کسی بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھیں یا کسی بھی قسم کی ضرورت کو پورا ہونے کے لیے پڑھیں یا اپنے گھر سے غریبی نکالنے کے لیے پڑھیں یا اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پڑھیں وہ لوگ اس استغفار کی دعا کو کم سے کم اتالیس بار روزانہ پڑھ لیا کریں پڑھنے کا کوئی بھی وقت مقرر کر لیں اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس استغفار کی دعا کو آپ لوگ ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ